اسلام علیکم میں سبتر خیصر قوسر مجھ سے آج صبح صبح ساڑھے ایٹھ بجے ریمے گوٹ شیٹ پہنچا ہوا ہوں یہاں پہ عبدالخضر شاہد کی جانب سے محصور کڑک کے ایم پی امیدوار ایم لکشمن کو یہاں پہ بلایا گیا تھا اور انہوں نے اپنے زبانی یہ کہا ہے کہ جیسے ہی اگر مجھے موقع ملتا ہے تو ایم پی کی حیثیت سے میں ریمے گوٹ شیٹ پہنچ کر یہاں پر خون پسینے سے اپنے کمائی کرنے والوں کو تمام مسائل کو حل کرنے کی پوری کوئیش کریں گے اسی طرح تنویر شیٹ صاحب نے اپنی دورانے تقریر یہ کہا کہ ایم لکشمن ایک طرح سے گراؤنڈ لیول کے شخص ہے انہیں معلوم ہے کہ لوگوں کی تقلیف کیا ہے تو ایسے تو اس امیدوار کے حق میں وٹ کے استعمال کو لے کر بھی تنویر شیٹ نے بیان دیا ہے اور عبدالخضر شاہد نے بھی بیان دیا ہے میرے تعلق سے جو بھی آپ کے کمنٹس ہیں وہ ضرور دیجئے گا اور کل اپنے ہوت کا استعمال کرنا بلکل نہ بھولیں اور اپنے کمنٹ دیتے ہوئے اس کا کیا کہنا ہے وہ ضرور کہیں گا اسلام علیکم لاری مالی کرا مائسو رائلوے گوشڑ لاری مالی کرا سنگا مطلب لے بر نمہ یہ نو رائلوے گوشڑ اللی مطلب ورگڑے گوڑن اللی لوڈنگ ان لوڈنگ مادتا رہے سام مانیا جنر نا سام مانیا منشا ایم لکشمن او رو ایم پی چناؤنے گ نیتی درہے او رو نیممن نو بیٹی مالی بے گو آنط نینے نے بندید رو آدھرے نمہ کولی کارمی کرو ہڑڑی 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 نینے کڑسی دو نان چکلے بے گو کولی کارمی کرنا مطلب بے گوانتا سنمہ نیا شاہ سکرو یلہار بھو گتی گل دا نمہ لاری مالی کرا لے بر گڑڑ گرا او رو موند نینتی ای لاری مالی کرا سنگک کے جاگانو کرا ای لاری مالی کرا تکسی ای کڑے ای کڑے تکسی رینگ روڑ گے کنکٹ مادو وانتا کھیلسا مادو درو سنمہ نیا پرطاپ سممہ اورو آگا ایمپی درو حلووارو باری شاہ سکرو رائلووے اللی دی آرم مطر کونتی چرچے مادو در ایو تکوڑا ایلی تیواری انا ایدار ایلی او رو کوڑا ایلی او راٹا میٹنگ پیٹنگ پیٹنگ مادو شاہ سکرو بندی ایلی اڈا اکی دارے سر شاہ سکرو بیڑجو کڑا مادی دارے بیڑجو کڑا مادسی ریڈی اید ہے مادیا اڈا اکی دارے نمہ سٹی گے ڈائیریکٹ آگے سٹی وڑے گوگ دانگے ڈائیریکٹ آگے نمہ رینگ روڑ گوگو وانتا کھیلسا نا ایدی جنرگو انکول آگلی ناو مادتا ایرادو سرکاری کھیلسا ناو مادتا ایرادو کھوڑا سرکاری کھیلسا نمہ نا اسٹو سولو بیگڑ ماد کھوٹی دارے آدھر ایو وط تو نمہ بیڑکے گڑ اید ہے بٹ ایو وط ناو مادتا ڈالا نم کھیلسا ماد کھوٹی دارے شاہ سکرو ترمانے ایمپی ساہیبرو کھوڑا ایل نیمتی دارے ایمپی ساہیبر انتا نا نیڑکشٹا پڑتی نے ایمپی ساہیبرو کھوڑا ایل نگار ہے اید آد ننترا ناو مانیوی ماد کھوٹی نے شاہ سکرو مطے لکشمنٹ سارترا نمگ آوات تو بندی وان سبے مادتی وی دیویٹ آوات بندی آوات ثیڑتی وی نیمتنا نم اینو ایلی کندو کورتے گڑاو ہے آوات ثیڑتی وی ایو وط نیو بندی رد گیا ہے نم لاری مالک رو مطے چالک رو مطے نام لورز گوڑو گوشار وڑگی ایرو وانتورو مطے ورلڑے گوڑنیند کھیلسا مادتا ایرو وانتورو یللر کھوڑا جاویدو مطے آتھیکو ابراکوڑا ادھیکشرو کھوڑا ایلی ایدار ہے ناو اوار یللر کھو دنیا وادا هیڑی این موند یند نم موند بیملا ایو وطتو سمیدانا اوڑسا کھوشکرانا موند بیملا موند بیملا موسیقی گுட்சேட் لாரி மாலிக்கரா மற்று லோடர் சங்கதா அத்தியக்சினும் हாகு பதாதி கரிக்கடே அதிக்கரோரே நம்ம ஜாவிதரோரே விருதா சாயிதரோரே چுலாவுணையா காவு அந்தும் அந்திம்ம் கட்டைக் பந்திதே நாளை மத்தானா நாளை devi یو تھی یہ بھاگر اللہ شاہی دور ہیڑ رہنگے یللہ جاتی جناؤں 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 نم جو تھی دارے وندو تائیہ مکھل آگی ناؤں یہ ورگو نڑکو نوکتہ ہے دیو سوالتگلڑے یہ نمہار بے کھو آنا دننا آگا آگا نمہیں یہ نمہار برودتہ مہار کمم دی دیو نیم مہار کولی پریشکلنے مہار وانتا سندرپ بندہ گلنو ناؤں meille پریشکلنے مہار کولی پریشکلنے مہار وانتا سند demandé یونکensionеров ناؤں jago مہار کولی پریشکلنے مہار وانتا سند Tool یا sack O slam natird Chris ساکشٹوں آشے گاڑی وے آدھو نا ویلہ رو کونٹ ماتھاڑوں کو انتا سندھولی چرچے نو مڑی دیو آدھو نا کاریا گتا ماد بکتا ہے نمگوں کو شکتی بے کھو ناویل کلسا مارت تر وانت دو کیندر سرکار دا وندو ویت تھیل کلسا مارت تر وانت دو سرکار دا یو جنگلینا مویسور بوٹشد مانگلور وارگو ای باغگ اللی ایللا تالک گلگو ناوو پڑیترا عکی آگیر بود رایترا گوبر آگیر بود ایللاوو ناوو ویغنیند تکلدو سمयக்கு ناوو تونڈو کونٹو کلسا نم ایند آکت تاید آدھو نیم்ம جیواند اللی 20 احا آشے آکام چکڑک سپندனی ماد بکات ناوو ادنا شاکشت تھی چرچے نو مڑی دیو یوث نمم دونی آگی ناو نیمم دی ایلی دنی آدھو نام دونی آگی கேண்டர் சர்க்கார்தலி دونی ایت்தோன் தோரு ناو بےகு இந்தைட்டன்த நம் சன்சதிரு ناو گருவ குட் கர்தாகிலுன் நம் திரையாவத்து بந்தில் சாகாக ஒப சாமானிய உடுமதிடு بந்தந்தா جனர சமச்யகலினா அர்தா மாட்கோன் பகேர்சுமுந்தா நம் திரையா thinner مرگو جوتے کارکونگو ہونتا ہوندو اوقاشا نا مادو ہونتا دکھے تا ویللہ رو آشیروا دا مادو بککو ابایا حسط دا گورتگے تا مللہ را مطا ونو کٹھو لکشمان ناورنا نیممہ سیویں مادو ہونتا دکھے نا نیمگے آسواس نیا نکوڑچی نی گیدد تکشنا تنیوشیر سایابرا اپاینت مینٹ تاکوڑنڈو مدلنے میٹی کنی مطنے مادو کٹھے سایابرا به عنaka سے تخشیر دوشیر ننو این جانانگا GHT زمانarde مطنس سایابرا میز ب Please سایاب پالی نیمومہ نیم hone موسیقی آج بروز جمعی راتھ 25 تاریخ ہے کل صبح جمعہ پولنگ ہے ہماری کوشش تمام ووٹر ہاب آپ سے اپیل کرنا یہ ہمارا پرس بھی بنتا ہے یہ کام ہم کر رہے ہیں آج ریلوے کچھ شیڈ میں جتنے لوڈرز ہیں لاری اونرز ہیں لاری ڈرائیورز ہیں ان لوڈرز اسوسیشن ہیں ان تمام سے ہم آج ملاقات کر کر ہمارے امیدوار ہم لکھون کے لیے یہاں سے ہم نے یہاں سفر مانگا ہے لاری اونرز لوڈرز اسوسیشن ہمارے اس امیدوار کو برپور طریقے سے ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا ہے آج یہ ہمارے اوپر ہے کہ ملک کے حالات ہم جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف سچائی ایک طرف جھوٹ سچائی کے راہ میں جو وعدہ ہم نے کیا تھا اسے آج ہم نے جاری کیا ہے ایک طرف جھوٹ جو وعدہ بی جے پی نے ہمارے ساتھ کی تھی یہ ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا دوسری طرف جمبوری نظام میں دستورہ آئین کے تید ہمارے جو حقوق ہیں ان حقوقی اوپر ہم جس طریقے سے برابری کے حق کے ساتھ ہم چل رہے ہیں وہی دوسری طرف بی جے پی مذہبی اعتبار سے ہر کسی کو جدا کرنا چاہتی ہے حالی میں راجستان میں جس طریقے سے وزیر آزم بیان بازی کیے ہیں ان کو الیکشن کے وقت ہندو مسلمان آتا ہے انڈیا پاکستان آتا ہے اس کے علاقے دوسری کوئی چیز ان کے زمان سے نکلتی نہیں ہے ماہول کو بیگانڈے میں لوگوں کی دلوں کو انا توڑ کر یہ اس ملک میں سیاست کرنا چاہتے ہیں اقتدار پر رہنا چاہتے ہیں گریشتہ دس سال میں ملک کے لیے ملک کے عوام کے لیے کوئی ایسا پروگرم نہیں دیا جس سے مانگائی آج ہمارے سرچر کر بول رہی ہے مسائل ہمارے سامنے اتنے ہیں ایسے دور میں ہندو مسلم کرنا کتنی صحیح بات ہے یہ عوام آج جانتی ہے تو اس وجہ سے آج ملک کے اعتبار سے دستر این کے افاظت کے لیے اور ہر جو فرد ہے جس کسی بھی مذہب سے یا جس کسی بھی تعلق جس سے بھی رکھتا ہو امن کی زندگی بشر کرنے کا سوچتا ہے تو اس خیال سے ماہول بھی آج اچھا ہے ریاست میں میں سوچتا ہوں کہ بیس سے بائیس سیٹ کانگریس جتنے والی ہے اور ملک میں بی جے پی کو اختیار چھاٹا کر کانگریس حکومت آنا لازمی ہے اس کی دعا بھی ہم کرتے ہیں اور اس کی کوشش بھی لگاتا ہر ہم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کا پیار اور عوام کا ساتھ ہمارے اس منصوبے کو اور بلندی کے ساتھ کرنے کے لیے ہمیں طاقت دے رہا ہے سر جیسے کانگریس کا مینی فرچو جاری ہوا سنڈل گورنمنٹ سے بی جے پی کی طرف سے دعوا بولا گیا بہت سی باتیں کی گئی لیکن کل ملک نے دیکھا کہ راہول گاندی نے یہ کہا کہ آپ پچیس ارپتی بناوں میں تمام عوام کو لگ پتی بناوں گا ٹکا ٹک ٹکا 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 یہ سپیچ تمام کے لوگوں میں گھر کر رہی ہے سر اس کو کیا کہیں گے سر دیکھئے ملک میں گروشتہ دس سال میں پت بیس سے پچیس نامور جو رئیس لوگ ہیں ان کے ایک لاکھ سولہ ہزار کور روپے ماف کیا جاتا ہے اس ملک میں محنت کرنے والے مزدوری کرنے والے کسان لیبر ان کے لیے آج تک کوئی پروگرم نہیں دیا تو جو ایک لاکھ سولہ ہزار کور صرف پچیس لوگوں کا خرضہ ماف کیا جاتا ہے اس کے عوض میں ملک کے تمام عوام کا ان کا جینے کا سلیخہ ایک طاقتور بنانے کے لیے کانگریس پارٹی کا جو منیفیسٹو ہے جس میں مالکشمی سکیم کے تحت گھر کی ایک ہماری ماں کو ایک لاکھ روپے تک دینے کا وعدہ کیا ہے ہمارے نوجہانوں کو ٹریننگ کے ساتھ سکل ٹریننگ کے ساتھ سال کا ایک لاکھ روپے ان کو سٹائی فن دینے کا وعدہ ہم نے کیا ہے اور ہر گھر کو پچیس لاکھ کا ہیلتھ انشورننگ دینے کا ہم نے اعلان کیا ہے ان تمام چیزوں سے ہمارے میں کوئی فرق نہیں رہے گا کون امیر ہے کون گریب ہے سب کو انا ان کو انا ان کے سہولات فرہام کرنے کے لیے کانگریس پارٹی ایک منصوبہ بنائی ہے اسی وجہ سے آج کانگریس پارٹی کے ساتھ ہے اور کانگریس پارٹی کو اور طاقت پر بنانا یہ ہمارا منصوبہ ہے ملک کو بچانا ہمارا منصوبہ ہے ملک کو طاقت پر بنانے کے لیے عوام کو طاقت پر بنانے کے منصوبے کانگریس کے سامنے ہے اس وجہ سے ہمارے جو خائد راہل گاندی جس طریقے سے کہہ رہے ہیں بیبا کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جب پچیس لوگوں کا خرزہ معاف کیا جا سکتا ہے امیر کو امیر بنانے کا منصوبہ بیجی پی کیا ہے آج ملک کے تمام لوگوں کو خوشیالی کی زندگی دینے کے لیے لگاتار ہمارا پروگرام ایسا رہے گا کہ ہر کسی کو خوشی اپنے گھروں تک پہنچانے کا کام ہم کرے گا سر آپ کام سے لوگوں آپ خریف ہو رہے ہیں کیا کہیں گے سر یہ ایک ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری کو بکو بیٹ سے نبانہ میرا کام ہے پارٹی جو امید سے مجھے ایس عوام کا کام جب ملت کا کام آتا ہے تو پارٹی سے اوپر اٹھ کر مجھے اینا خوام ملت کا کام کرنا ہے میں کسی کو خوش کرنا میرا مقصد نہیں ہے لیکن میری ذمہ داری میں جس طریقے سے نبانہ ہے یہ نبانے کے لئے سب کا ساتھ میں طلب کرتا ہوں اور سب کو ساتھ لے چل لیکن سوال امیدوار لکشمن صاحب نے یہ کہا جیسے میں امید بن ہوگا عوام کی مدد سے تو سب سے پہلے ہی آؤں گا کیونکہ ذمہ داری میں ایسے امید پورا کروں گا اس طرح نے بیان دیا ہے یہ امید ہے اسی امید کے تحت لکشمن کو اس انتخاب میں ہم بھرپور طریقے سے ساتھ دینے کے لئے آگے نکلے ہیں نہ صرف عوام یا سیاسی اعتبار سے نہیں آج ملک کے کونے کونے میں تنظیم جمعیت علماء عباب اور جو لوگ اس ملک کے ساتھ محبت رکھتے ہیں یہ تمام لوگ لکشمن کو ساتھ دینے کے لیت کھڑے ہیں اس کے بدلے میں لکشمن سے ہماری امید ہے کہ جو ضرورت مند ہے ان کے ساتھ پھل کر کام کرے اس کے لئے ہماری دعا بھی ہے اور بھرپور طریقے سے ان کو بھی ہم ساتھ دینے کا وعدہ کر بھرپور ساتھ بھرپور ساتھ آئے ہوئے تھے ساتھ صاحب نے آپ کے چاہے وہ لوڈروں سو یا لوڈروں سو کے لوگ ہیں محسوس کرتے ہوئے جیسے ہی محسوس ملتا ہے سب سے پہلے ہی آؤں گا تو آپ کیا کہیں گے آم آدمی کو کانگریس پارٹی آم آدمی کو سامان یا کاریا کرتا کچھ ٹھگیٹ دیکھو ہی اس کی جبان میں چھے بولی آج سو تکلیف دیکھے یہ تکلیف جو موٹے ڈھونے والے گشت کے اندر رہیں گشت کے باہر رہیں ان کو سب آج دیکھنے کے آدمی ایک فون کر کو تمہیں آنا کر کو بولے تو جو آدمی آتا ہے اس کے ساتھ عوام کھڑ پر اچھے آج معمولی کولی کرنے والے بھی فون کر کو بولے تو لکشمد لکشمد آوام کے سامنے کولی جو کرنے ان کے سامنے جو لاری ڈری آہیں ان کے سامنے آم آم آدمی بن کو جیتنے کے بعد پہلا پروگرام آگ کرتو اس کی وجہ ہے کی کو نیچے سے آگ ہی سو انہوں بھی جو کولی کرنے انہوں بھی ڈری ورہ ڈری یونین کے بھی ہمارے ساتھ نہیں ہر یونین ڈری یونین لاری ونر یونین سب مل کو آج لکشمد ساپ کو ووٹ دینے کا وعدہ کریں اور ووٹ دینا بہت ضرور ہے سیکنڈ بات میں اپیل کرتو آدمیان سے بھو تانگ جا کو کام کرنے کا نہیں ہے کل الیکشن شٹارٹ ہویا تو جمعہ کا دن گلیا میں کھڑ کو جیسا کھانواز کرے ایسا گر گر جا کو ووٹ ڈالے کیا تمہیں اگر کو پوچھ کو گھر سے پاہر اگر نکلے ہے تو ووٹ آتا ہے گھر کے باہر نکالنے کا ایک اپیل کرتو ادمیان سے اور پارٹی ورکر گے تو اس کے لئے آپ کیا رہے تو آج مسائل نہیں رکھنا بول کو کھڑے آج یہ الیکشن جو چل رہا ہے یہ الیکشن میں لکشمن نہیں کینڈیٹ ہر ہمارا جو آئیڈی کارڈ رہ گیا ہے وہ ہر ادمی کینڈیٹ آج کی کھڑے جو بی جی پی کر کو ہے وہ حالات کی وجہ سے آج ہمیں کینڈیٹ آن رہی وہ حالات کی وجہ سے جو موٹے ڈھو کو پسینہ ٹکاری وہ لوگا سامنے آرہی ہر ادمی آج کینڈیٹ بن کو ہے یہ حالات جو بی جی پی دس سال سے کر کو ہے اس کا جواب دینے کا وقت ہمارے ہاتھ میں ہے یہ وقت کو ہمیں نہیں کمان لیتے یہ دن کا وقت نکال کو ہمیں کام کرتے موسیقی موسیقی